ظاہر ایک بڑی خوبصورت اور معاشر کی کہانی تھی اس کے اندر ایک جو اہم بات جو چل رہی ہے وہ تو چل رہی ہے سر کہ یہ جو پوریوں کا قطرہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے ہمارے ہاں ایک بیماری ہوا کرتی تھی کور وہ ایک خاتم نہ آئی تھی انہوں نے بڑا کام کیا تھا آج وہ مائنس ہے آج وہ بیماری پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے میں پشلے بائیس سال سے ایک تھیلیس سی میاں کے اندر کام کرتا ہوں الحمدللہ ہم نے ان بارہ اور اٹھارہ سالوں کے اندر جتنا کام تھلیس سی میاں کے اوپر کیا ہے اب پاکستان کے اندر تھرٹی سیون پرسنٹ بچے کم پیدا ہوتے ہیں تھلیس سی میاں اور ہیمی فیلیاں اور جو ہمارے پاس اب تکنولوجی ہے مجھے یہ امید ہے کہ اگلے پندرہ سال کے اندر تھلیس سی میاں کا کوئی بچہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوگا انشاءالہ اب ہم نے پولیوں کو پکڑا ہے کہ یہ پولیوں جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے بچوں کو جب پولیوں کا مرض ہو جاتا ہے تو ان کے خواب عدولے رہ جاتے ہیں تو اس فلم میں ہم نے پولیوں کے خطرے کو اجادر کیا ہے اور ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر ایک لائن اور بتائی ہے کہ یہ جو حرام کی کمائی ہوتی ہے وہ گھروں کے اندر کیسے پریشانی پیدا کرتی ہے اور جو جو آپ کما کر لے آتے ہیں تو پھر وہ آپ کے گھر سے نکلتی کیسے اور جو صحیح پیسہ ہوتا ہے جو آپ نے کمایا ہوتا ہے حلال کا وہ کیسے رہ جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے اور حرام کا پیسہ کیسے نکل جاتا ہے اس کے اندر جو کومیڈی سین ہے اس کو ناسی چلی اوٹی صاحب نے بنایا ہے جی ڈالر کے ذریعے اور اس کو اچھا کیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں ہمارا جو میوزک ہے یہ انگلینڈ سے بن کے آئے جی ڈاکٹر زیوس نے اس کا میوزک بنایا ہے اور باقی جو ہمارے فنکار ہیں اس میں محسن عباس حیدر صاحب ہیرو ہیں سائمہ بلوش صاحبہ ہیروین ہیں سنہ جی ہیں ناصر چلیوٹی صاحب ہیں سلیم البیلہ صاحب اور گوگا بسروری ہیں کیسر پیا صاحب ہیں رخمہ مریم ہے اور اس میں کراچی سے ٹیپو ہیں اور سویل سمیر نواغ انجم صاحب ہیں اس کو کراچی اور لاہور دونوں کو مکس کیا گیا ہے میں کافی عرصے سے سنتا ہوں کراچی کے اندر وہ کہنے ہیں یہ لاہور دونوں اسی کہنے ہیں یہ کراچی دی فلم ہے یا کیوں کراچی دی فلم ہے کیوں لاہور دی فلم ہے پاکستان دی فلم ہے لہذا اس بات کو میرے دل میں تھا کہ یا رہا ان کو اور ہم کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ پاکستان کی فلم ہے اور آئندہ بھی سردر ملک ساتھ بھئی یہ حکم ہے کہ بھئی کے پی سے بھی فنکاروں کو بلائے جائے کراچی سے بھی بلائے جائے کوئٹا سے بھی بلائے جائے ملتان سے بلائے جائے رہین جار پورے پاکستان کے فنکار اکھٹے کر کے ایک فلم بنائی جائے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ پاکستانی فلم ہے جب تک ان کی ڈیٹس فکس نہیں ہو جاتی ہم انمس کر نہیں سکتے لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تین لوگ وہاں سے آئیں گے تین لوگ وہاں سے آئیں گے اور ہماری سفلم کے اندر شامل ہو جائیں گے یہ جو شوٹ ہے یہ لاہور کے اندر ہوگا فیصل آباد کے اندر ہوگا اور یہ جو لاہور کے مطلبی گاؤں ہیں کیونکہ کہانی ایسی ہے کہ ایک بارات فیصل آباد سے آتی ہے لاہور لاہور سے واپس جاتی ہے تو وہ لوگ وہاں سے اس شاتی میں شامل ہوں کے لئے آئیں گے پاورفل کرنا ہے کچھ دیر پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان کی حکومت کوئی بن جائے وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کلچر کی پالیسی بنا لیں میں اگلے دس سالوں کے اندر پاکستان کا پورا کرزہ اتار سکتا ہوں کیونکہ مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں پوری دنیا سے ڈالر یورو پاؤنڈ میں بوریوں کے اندر بھر کے لئے کیونکہ ہمارا کلچر ہے ہماری جو ثقافت ہے یہ بڑی مضبوط اور پاور لوگ اس سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دکھا سکتے ہیں ویسے آپ نے سوال کیا کہ پاکستان کی جوڑی گورنمنٹ ہے وہ الیکشن دی دیٹو نہیں انانونس کر رہی ہے تو اسی منو فرم دیٹو نہیں انانونس کر رہی ہے یا کم از کم پہلے انہا ہے الیکشن دی انانونس کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جڑا ہے وہ الیکشن دی دیٹو نہیں انانونس کر رہی ہے تو میں فرم دی دیٹو نہیں انانونس کر رہی ہے جو فرم دی دیٹو نہیں انانونس کر رہی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہی ہے کہ عوام اس کو چن کے لائے سو یہ ہمیں کرنا چاہیے سب کو مل مل آکے کیونکہ ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے جب ایسے ادارے آتے ہیں تو وہ تو سپانسر ہوتے ہیں سپانسر کرتے ہیں کیونکہ ان کی بات کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں لیکن کچھ ادارے جو ہیں وہ اس طرح ہیں لاؤس اینڈ پروفٹ کہ اگر جتنا لاؤس ہوتا ہے تو وہ برابر کے لاؤس میں ہی شامل ہوں گے پروفٹ ہوتا ہے تو وہ پروفٹ میں ہی شامل ہوں گے ہاں جی اور وہ ادارے ایسے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں آپ کو کہیں گے ایسا نہیں ہے وہ بلکل پوری سپورٹ کے ساتھ چلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے پیپرورک بڑا اہم ہے اس کے لئے ایک دھیلے کی بے مانی وہ جو کہتے ہیں نا میں دے تھیلہ نہیں اس میں آپ کو ایک ایک پیسے کا حساب رکھنا ہوگا اس کے لئے صرف پیورٹی کی ضرورت ہوگی اس میں بے مانی نہیں ہو سکتی اس میں آپ کسی سے جھوٹ نہیں بول سکتے اس میں جو آپ کو وعدہ کرنا ہوگا وہ پورا کرنا ہوگا دو تین چیزیں جو ہمارے دین کے اندر بھی ہیں بھئی وعدہ کرو تو پورا کرو کوئی اگر آپ مانت رکھا جائے تو بھئی اس میں پیانت سنا کرو وہ ساری چیزیں ساتھ لے کے چلنے ہوں گی ساں جی جو لوگ جس محافظے کے اوپر کام کر رہے ہیں جن کی جتنی حیثیت ہے انہوں نے مانگا ہے انہوں نے دیا ہے انہوں نے دینا چاہیے ساں